دیکھئے آپ میڈیکل سائنس کے اوپر اگر جاتے ہیں جو ویگیانک کہتے ہیں آج تک اوبی نہیں کھوڑ پائے کہ یہ اپیلیپسی کا کارن کیا ہے یا مرگی کے دوروں کا کارن کیا ہے لیکن اوبی یہ مانتے ہیں کہ جب ہماری نسکناڑیوں میں گندگی گھونتی ہے خاص طور پر بریل میں تو انسان کو یہ روک ستا نہیں کرتا لیکن یوگیوں کا یہ مت ہے ساتھی ساتھ کہ کرنوں کا بھی فل انسان کو بھوڑنا پڑتا ہے یہ اور کوئی پیتھی نہیں مانتے اس چیز کو لیکن یوگ والے یہ بھی مانتے ہیں اگر یہ ایسے گھوڑے نہیں ان کا کوئی علاج نہیں حالانکہ نیتی کریں شریر کو شد کریں اور انگریزی دوائیوں میں تو کہتا ہے جی تین سال تک ان کی دواء اگر آپ نے لے لی تو کافی لوگوں پر کوئی اس سے رات ملتی ہے ایک دن بھی چھوٹ جائے تو پھر آگے تین سال جوڑ دو کتنے لوگوں کو میں جانتا ہوں دس سال ہوگے دوائی لے بھول جاتی ایک دن بھول گئے پھر تین سال بہتر ہوگا پھر ایک دن بھول گئے پھر تین سال آگے بڑھا تو دس سال ہوگے دوائی لیے جاتی اس سے اندر سکھ جانا سکھ جائے تو مارا تو یہ کہنا ہے پہلے تو پیر صاف رکھنا چاہیے اس بیماری سے بچنے کے لیے دوسرا یہ جو آپ انگوٹھا پہلی اونی کے بیٹ میں جزستان ہے اس کو ضرور دبایا کریں گا تو آپ دیکھیں گے لاکھ ملے گا اس کے علاوہ اس کے شدی کریائیں ضرور اس کو کروائیے نیتی وغیرہ بھی کرائیے خاص طور پر اور پھراتھنا میں بڑی شکتی ہے جو کرموں کا کھیل ہے وہ پھراتھنا سے شاید کٹ جائے آپ اگر راتھنا سچی ہوگا تو ہم بھی دعا کریں گے کہ بچے کا دیوان سکھ میں ہے باقی کرموں کا کھیل تو بھگوان رام کو جنگل جانا پڑا بندباس دینا پڑا چودہ بچ ماتہ سیتہ میں جو دکھ ہو گیا کوئی کیا بھو گی تو کرم تو جو ہیں جی وہ تو ہمارے سامنے بلکل ہماری پرچھائی جیسے چلتی ہے نا ہمارے ساتھ ساتھ کرموں کا کھیل تو وہ ہے کہ بڑے سے بڑے جفتی کو بھی بھوگنا پڑتا تو اس لئے بھائیو اور گھنوں کرموں کی بھی ضرور دیان دیا